کہ کسی کو یہ بات زیل میں آتی ہے کہ تم فلاں ملک فتح کرو گے تو ان سے علاقہ چھین لوگے فلاں فتح کرو گے تو ان سے بھی علاقہ چھین لوگے کیا تم غصب کرتے ہو کیا تم لوٹ مار کرتے ہو کیا تم کسی کی زمین چھین لیتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم جن کے امتی ہیں ان کا واضح فرمان ہے بخاری شریف میں کہ اگر کسی کی کوئی بندہ ایک بالشت زمین چھینے ایک چپا بھی چھینے تو وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی کیامت تک اس کے نیچے دبا چلا جائے اتنا ڈڑایا گیا ہے مگر یاد رکھو جہادِ اسلامی کے نتیجے کی فتوحات یہ فساد نہیں یہ غصب نہیں یہ لوٹ مار نہیں یہ تو قبضہ گرب سے قبضہ چھڑانا ہے واضح فرمان چار جگہ بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ جان لو یہود کو فرمایا نصارہ کو جانو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں ہند میں بنے ہیں مندر ارے ہند کی زمین بتوں کی نہیں ہند کی زمین بھی اسلام کی ہے کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے دوسروں کی بتوں نے جو بنائی ہو ادھر چلے جائے نہ وہ بنا سکتے ہیں یہ ہے اٹل فیصلہ کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وراثت انہیں ملے گی جو ان دونوں ذاتوں کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو لینا چاہتا ہے ہمیں حسد نہیں ہمیں بغض نہیں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے ہم کہتے ہیں ساری دنیا پڑھے اور ورشاہ لے لے لیکن اگر نہیں بڑھتی تو پھر قبضہ کے روپ ہے پھر قرائدار کی حیثیت میں ترہ سکتے ہیں ورشاہ تب ملے گا جب مدینہ کے تاجدار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا جائے گا